یہ قرآن پاک ہے اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے وہ خاتون میری بہن بیٹیوں جیسی ہیں یہ قرآن پاک ہے میں یہ بھی دکھا دوں بعد میں کہے کہ وہ اوپر کا کور ہی پکڑا ہوا تھا اندر تو خالی کتاب تھی یہ پورا قرآن ہے یہ میں سر پہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے نہ اپنی بچی کو کبھی فورس کیا کہ وہ ذہن کے ساتھ اس کی شادی کرے نہ کبھی بچی کی شادی گھر میں ڈسکس ہوئی نہ میری بیٹی نے کبھی مجھے بتایا نہ اپنی ماں کو بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے نہ میرا کوئی ابھی بھی ارادہ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی ذہن سے کروں گا اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کا کہر میرے پر ابھی نازل ہو اور میں یہیں سے جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اٹھنے کی مجھ پر نوبت نہ آئے نہ میں نے کبھی ذہن کے لیے فورس کیا نہ میں نے کبھی بچی کو مارا نہ میں نے اسے کبھی پیٹا نہ میں اسے ڈانٹتا تھا بڑا ریر ڈانٹا جاتا تھا کیونکہ دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ کوئی شخص کسی اپنی اولاد کو ڈانٹتا نہیں تو یہ ایک غلط بیانی ہوگی بڑا ریر ڈانٹتا تھا بڑا ہی ریر اور مارنا تو میرا خیال ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے بچی کو لازٹ ٹائم کب مارا تھا میرا حالہ تین چائر سال شاید ہو گیا ہوں گے وہ بھی کسی جب یہ چھوٹی تھی میرا حالہ دس سے ایک سال دس گیارہ سال تو اس کے علاوہ میں نے اس کے علاوہ میں نے کبھی سختی جو بے فضول سختی ہوتی ہے میں نے نہیں کی آج میں سوچتا ہوں اگر میں یہ سین جیسے لب میریج کا بولا جا رہا ہے تو اگر یہ لب میریج والا سین ہے جو کہ مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے ابھی بھی اس کے اندر جو ہیں وہ سین دوسرا ہی ہے کیونکہ میرا دل یہ مانتا نہیں ہے کہ میری بچی جس حالات میں دئی ہے وہ یہ والا مسئلہ ہو کیونکہ اس نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں یہ بڑا انڈ سٹپ ہوتا ہے پہلا سٹپ کبھی بھی انسان یہ نہیں لیتا تو اس میں سین ہو رہی ہے انشاءاللہ کیس کوٹ میں ہے وہ میں زنیرہ سے مخاطب ہوں اس سے بڑھ کر اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو آپ بھی چھوڑ دو اور میں بھی چھوڑ دیتا ہوں اللہ جس خدا کا میں نے یہ کتاب سر پر رکھی ہوئی ہے میرا خیال ہے میں نے اسے گواہ بنا لیا ہے کہ میں نے کبھی ذہن سے اس چیز کا کبھی نہ اس کے لیے کبھی خواہش میرے دل میں تھی اور نہ کبھی آجندہ ہوگی نہ ہی میں نے بچی سے کسی ذہن چھوڑے کسی اور رشتے کے لیے بھی میں نے کبھی کیا اور جیسے ابھی ایک لاسٹ انٹرویو میں بولا گیا چار مہینے سے اس کی شاپنگ ہو رہی تھی شادی کی تو خدا میرے اوپر ابھی موت دے دے اگر میں جھوڑ بھول رہا ہوں بچی کی شادی تو ہم نے ابھی سوچی بھی نہیں بچی تو بہت چھوٹی تھی اور میں آج بھی اگر مجھے وہ ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں آج بھی اس کو ایک ایج سرٹن ایج جو ہوتی ہے انسان کی پختگی کی جو میرا خیال ہے کہ بیس بائیس سال تک لڑکی اپنی پختہ عمر میں آ جاتی ہے تو میں اس سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گا اگر میں اپنی مرضی کروں ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ جی اٹھارہ نہیں کیونکہ سندھ کا لا بھی اٹھارہ سال ہے اور ہمیں اسے ماننا بھی پڑتا ہے پاکستان کا لا ہے تو وہ ایک الارد چیز ہے ایک اور پوائنٹ ایک لاسٹ یہ تو میں نے پوائنٹ کلیر کر دیا ایک اور چیز جی میں نے بہت سے لوگوں کہ پیسے ہم لوگوں نے دینے já فی یہ میرے اوپر کیسے ہیں میں سید میدی علی کازمی نہ میں نے کسی کے دس روپے دینے یہ کتاب اللہ کی کتاب سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں نہ میں نے کسی کے دس روپے دینے نہ میں نے میرے والد صاحب نے کسی کے دس روپے دینے نہ میری مان جن کی ڈیٹھ دوہزار دس میں ہوگی تھی انہوں نے کسی کے پیسے دینے نام میری وائف نے اور میرا حیال ہے کہ بچیوں کی تو بات ہی نہیں کی جائے سکتی کیونکہ بچیوں نے چھوٹی ہیں اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں ایک فیملی خاندان میں اپنے ماہوب کی کلوتی اولاد ہوں اور یہی وہ انسان ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ یعنی وہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے میرے اوپر نہ کوئی کیسز ہیں اگر کوئی میرا نام لے کر یہ بتا دے کہ میں نے کسی سے غبن کیا یا کسی کے پیسے دینی ہے یا میں بھاگا ہوں تو پہلی چیز میں سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دوں میں سولہ سال سے یہاں رہ رہ رہا ہوں میرے پورے جو رشتگار ہیں وہ مجھے میرے گھر میں آکے ملتے ہیں میرے پوری برادری کو بتا ہے میں کار رہت ہوں اور مجھے تو باہر میرے جو ہماری جو بیسیکلی مارا جو خاندان ہے خاندان سے مراد کزن خالہ پھپو مامو اس قسم کی جو چیزیں ہستیاں ہوتی ہیں ہم سب امریکہ دبائی اس طرح پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بڑی دفعہ افر کیا کہ جناب آپ ادھر آؤ دبائی میں سٹلو امریکہ میں ہو میں دبائی گیا تھا ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے لیکن مجھے بہاں کا ماحول پسند نہیں آیا میں واپس آ گیا میری یہاں پر ایک اچھی جاب ہے جی میں اللہ کا شکر ہے اتنا کمالیتا ہوں کہ مجھے کسی اللہ کے آگے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں یہاں پر اپنی بچیوں کا حلال طریقے سے پیٹ پالتا ہوں چھوٹی سی ایک نوکری ہے میں نے کروڑوں کا غبن کیا ہوتا تو میں کرائے کے گھر میں دھکے نہیں کھا رہا ہوتا میرا بابی بی ایک کرائے کا گھر ہے جی میں اس میں رنٹ میں رہتا ہوں نہ میرے پکاڑی ہے نہ ہی میرے بس موٹ سائیکل ہے ٹھیک ہے میں ایک بڑا لگا بندہ سا آدمی ہوں جو سیلری ہوتی ہے اس کے اندر میرا مہینے کا گزر بسر ہوتا ہے اور حلال طریقے سے میں چلتا ہوں نہ میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں دس روپے بھی میں یہ چیز ختم کر رہا ہوں آج اس کے بعد میں کوئی بھی ویڈیو کچھ بھی بناتا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے بعد میں کسی کو جواب دے مزید نہیں ہوں اب کوئی جو مرضی بولتا ہے